برادرم کی معروف کاروباری شخصیت چوتھری اینیس کی جانب سے یومی آزادی پاکستان کی مناسبت سے شفر میں تقریب اور پر تکلف دعوت کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی لارڈ نظیر احمد تھے جبکہ سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت نے بھی تقریب میں بھرپور شرکت کی ہے مزید تفصیلات کے لیے شفقت مرزا کے ریپورٹ دیکھئے چودہ اگست کی مناسبت سے پاکستانی تنظیمیں اور آدارے تو جشن آزادی تقریبات کا احتمام کرتی ہیں لیکن ایسے پاکستانیوں کی بھی کمی نہیں جو انفرادی طور پر اس دن کی اہمیت کو اپنے ذینوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے اور مختلف انداز میں اپنی خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہیں رودرم کی معروف کاروباری شخصیت چودری انیس کا شمار بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جو اس دن کی مناسبت سے باقاعدہ تقریب اور پرتکلف دعوت کا احتمام کرتے ہیں امثال بھی انہوں نے شیفل کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ایسی ہی ایک تقریب کا احتمام کیا جس کے مہمانے خصوصی لورڈ نظیر احمد تھے اس موقع پر موجود چودری محمد کیف نے ایسی تقریبات کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جتنی ضرورت ہے کہ یوم آزادی کو سیلبریٹ کیا جائے اور اس کو جشن کے طور پر منایا جائے شاید اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ اگر میں کہوں تو اس وقت ملک کے اندر ایک سوچ پیدا کی جاری ہے کہ جہاں یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یوم آزادی یا ملک آزاد ہی نہیں تھا یا ہم اس طرح سے آزاد ہوئے ہی نہیں ہیں تو میرے خیال میں ہم ایک آزاد ملک ہیں ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور ضرورت ہے کہ اپنے اس ایونٹ کو انجوئے کیا جائے اور سیلبریٹ کیا جائے جس طرح سے اس کا حق ہے عام رواج سے ہٹ کر یہ تقریب بے شمار لمبی چوڑی تقاریر کی بجائے فقط لوڑ نظیر احمد کے خطاب پر ہی مشتمل تھی جسے شرکاں نے برپور توجہ سے سنا لوڑ نظیر احمد نے تمام اہل وطن کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں خوشحالی ہو یا گمبیر مسائل اور چیلنجز وطن آخر ہمارا ہی ہے اپنے پیارے وطن کے دفاع اور اسے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہر محب وطن پاکستانی کی مشترکہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہمیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا اور اس طرح کی تقریب ہمیں اس ذمہ داری کا احساس دلانے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں پاکستانی کی مشترکہ اور اسے درپیش کی مشترکہ ذمہ داری ہے پاکستانی کو یوم ازادی مبارک دوسرا چادری انیس صاحب کا ان کے شکر گزار ہے کہ لوڑ آمید صاحب کے عزاز میں انہیں نے ایک بہترین یہاں پارٹی کا اتمام کیا جہاں بہت سارے لوگ دوسرے دراز بلکہ دوسرے شہر سے آئے اور مل بیٹھ کا جو ہے لوڑ صاحب سے بھی کافی بات چیو ہوتے ہوئے برہال اللہ تعالیٰ لڑ صاحب کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم سلامت رکھے اور ہمارا ملک ترقی کرے اور ہماری کمیونٹی میں اتحاد و اتفاق قائم رہے تقریب کا دوسرا خطاب میں عزبان چودری اونیس کا تھا جنہوں نے کہا کہ اپنے وطن کے یوم آزادی پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشیاں منانا ان کے نزدیک اتنا ہی ضروری ہے جتنا گھر کے کسی فرد کی سالگیرہ یہی وجہ ہے کہ وہ یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے ہمیشہ سادہ سی تقریب کا احتمام کرتے اور دوستوں کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں پاکستان کی اس تقریب میں موجود افراد نے گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو عزادی کی مبارک بات پیش کی اور پاکستان کی سلامتی ترقی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی شفkat مرزا دونیا نیوز شفیل